موسیقی موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہ دیکھیں جی خوبصورت پہاڑ خوبصورت نظارے بہت ہی دلکش منظر جو کہ ابھی تک آنکھوں میں ایسے ہی ہے جیسے ہم کل ہی گئے تھے کل کی بات ہے لیکن اب دیکھیں اتنے دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ بہت یاد آ رہی ہیں چیزیں تو یہ ویلوگ جی میں وہی سے سٹارٹ کروں گی جہاں پہ میں نے انڈ کیا تھا یعنی کہ یہ ہے دریائے کنہار پہ ہم لوگ تو یہاں پہ جی بہت ہی تھنڈا تھنڈا پانی ہے بہت تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور بہت انجوائے کیا ہم سب نے تو دیکھیں میں اور میرے ہزبنٹ ہم لوگ ابھی بھی ادھر پانی میں ایسے ہی بیٹھے تو بہت ہی انجوائے کر رہے تھے اس پہ تھنڈے پانی کو تصویریں ویڈیو سب کچھ نہ بچوں نے بہت ہی زیادہ نہ یہاں پہ مزا کیا تو مجھے تو سب سے زیادہ خوبصورت پوائنٹ یہی لگا تھا نا دریائے کنہار کا تو اب جی ہماری واپسی ہو رہی ہے فیصل آباد کے لیے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ جائیں گے اسلام آباد تو یہاں پہ جاتے جاتے یہ دیکھیں یہ بہت ہی ایسی راستے میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی اور پھر جی تھوڑے اسی ٹریجڈی ہوگی وہ یہ ہوا کہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہو گیا تھا ایک ایکسیڈنٹ بہت ہی خطرناک لیکن شکر الحمدللہ کے جانے بچ گئی لیکن بہت ہی زبردست ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اتنا دل پریشان ہوا نا آپ یقین کریں فیملیز کو دیکھ کے اتنی وہ تیار شیار ہو کے بچارے بیٹھے تھے وہ لوگ جا رہے تھے تو آگے سے بس ایک گاڑی آئی تو اس نے ہٹ کیا اور فرانٹ مدرب ڈرائیور کی جو ہے نا وہ کافی کہتے ہیں ٹانگے وغیرہ نا اس کی بچارے کی ہو گئی تو لیڈیز تھی ان کے بھی کافی سر پھٹ گئے تھے لیکن یہ ہے کہ جان بچ گئی باقی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے خیر سے جائیں خیر سے آئیں تو جی یقین کریں کہ میں تو جب بھی جہاں بھی نکلتی ہوں نا میں صدقہ دے کے ان بچوں کا اپنے ہزبنڈ کا سب کا دے کے پھر نکلتی ہوں تو تب بھی میں نے ان کا گوشت وغیرہ کا صدقہ دے کے پھر ہم لوگ نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفاظت میں رکھے نا تو اب ہم لوگ جی یہ اپٹا باز والی سیٹ پہ پہنچ گئے ہیں تو لیکن دل ابھی بھی بہت ہی وہیں پہ تھا نا دل اتنا پریشان تھا گھبرا رہا تھا نا تو بس کچھ پھر ہمارے والے ڈرائیور بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو چھوٹی گاڑییں لے کے نکلتے ہیں نا لوگ جی اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو تھوڑا احتیاط کرنا چاہے اگر آپ کو شوق ہے گھومنے پھرنے کا انجوائے کرنے کا تو آپ پلیز تھوڑا سا خرچہ کر لیں تھوڑے سے پیسے زیادہ لگا لیں نہ وہ اپنی یوز والی گاڑییں جو چھوٹی ہوتی ہیں وہ نہ لے کے نکلیں تو اسی سے کہتے ہیں پرابلم ہوتی ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے وہ بریکس فیل ہو جاتی ہیں ان کی جس کی وجہ سے نا پھر یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ مسئلہ بنتے ہیں تو جان سے بڑھ کر جی کوئی چیز نہیں ہے اس کے لئے اپنے لئے ایسا کوئی بھی رسک کا کام نہ کریں جس سے کہ کوئی ایسا بڑا نقصان ہو جائے جو کہ ساری زندگی انسان کو نہ اس سے پچتاوا رہے کیونکہ یہ جو ہمارا ڈرائیور تھا ساری چیزیں اسی نے بتائی تھی کیونکہ ظاہر سے بات ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے ان چیزوں کا تو بس جب ہم لوگ آ رہے تھے بابو سر ٹاپ سے تب بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور جب ہم واپس فیصلہ بات کے لئے آ رہے تھے تب بھی دوسرا ایکسیڈنٹ دیکھا تو پریشانی تو ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ہوئی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئے نا کہ اتنا جانی نقصان نہیں ہوا اور جی اس کے بعد پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا اسلام آباد کے لئے ہم نے نکلنا ہے تو یہ دیکھیں خوبصورت ایپٹ آباد پھر مان سہرہ بہت ہی پیارے شہر ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں وہ بھی تو دریا تو وہاں سے بھی گزرتا ہے کہتے ہیں یہی دریا ایک انہار ہے جو کہ وہاں تک آگے پھر آگے پتہ نہیں کشمیر والی سائیڈ پہ یہ چلا جاتا ہے تو ایسے کچھ وہ نا ہمارا ڈرائیور بتا رہا تھا نا تو بہت ہی خوبصورت راستے میں بھی پوائنٹ آئے بہت اچھا لگا لیکن اب ہم نے جانا تھا نا جی اسلام آباد کیونکہ وہاں سے جنہوں نے سیور فوڈ سے کھانا کھانا تھا جو کہ رائس وغیرہ وہاں کے بہت ہی فیمس ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں اسلام آباد جانا پڑے گا اب دیکھیں یہ صرف جابلوں کے لئے تنا سفر کریں آپ بھی بچوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ اور آپ ہزبنڈ وائف تو ضرور نکلینا میں یہاں پہ یہ ضرور بات کروں گی کہ اپنے لئے ٹائم نکالیں ایک دوسرے کو ٹائم دیں ایک روٹین ایک ہی جیسی زندگی سے نا اقتہار سی ہو جاتی ہے وہی ڈیلی کی روٹین دیکھتے کہ نا انسان اقتہار جاتا ہے اور آپ یقین کریں کہ ہمارے جو گھر کے سامنے پارک ہے نا تو اکثر جب ظاہری سے بات اب واغ کرنے میں جاتی ہو نا تو رات کو کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوتی ہیں تو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ جو کہ مطلب دور نہیں جا سکتے کچھ نہیں زیادہ فوڈ کر سکتے لیکن وہ اتنا اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے دیکھے کہ خوش ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس مہنگی گاڑی ہو مہنگے مہنگی چیزیں ہو مہنگا زیادہ ہوتل ہو کوئی زیادہ اچھا کھانا ہو تو وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں تو میں تو ان کو گوھر سے دیکھتی رہتی ہو جاتی ہوئے جب میں چکر لگا رہی ہوتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ نظریہ آتا ہوتا ہے کہ وہ بس نارمل سے نا وہ سفید پوچ سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اتنی سی جگہ پہ اتنے سی پوائنٹ پہ آکے بھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں تو کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے پتہ نہیں کیا عجیب سے فیس ہوتے ہیں عجیب سے ان کے موڈ ہوتے ہیں تو ان کے فیس سے ذرا بھی خوشی نہیں ظاہر ہوتی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسے پارک میں آکے بھی بچوں کے ساتھ لانٹی ہیں اور یہ چیزیں لے کے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں تو زندگی کو بس یہ ہے کہ گزارنا تو ہے نہ وہ چاہے روکے گزار لے چاہے ہنس کے گزار لے گزارنی تو ہے زندگی اور آپ یقین کریں میں جب بھی ایسی فیملیز کو دیکھتی ہیں تو میرے تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ ان سب کو اچھی سے اچھی زندگی ان کو ملے ان بچوں کو ساری حصائشیں ملے جو کہ سب بچوں کے پاس ہوتی ہیں تو اچھی ایڈوکیشن ہو اچھا محول ہو اچھا کھانا پینا ہو اللہ تعالیٰ سب کو نہ ایک جیسا ہی اللہ تعالیٰ سب کو نہ رزق دے تو بس یہی میرے تو دعا ہوتی ہے یہی میری خواہش ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں ایسے لوگوں کو نہ تو یہاں پہ دیکھیں جی پھر لائبا بھی ہمارے ساتھ تھی سیرت بھی تھی جو کہ میری بھانجیے دونوں وہ بھی ہمارے ساتھ ٹور پہ گئی تھی اور سیور فوڈز کا کھانا تو واقعی بہت ہی اچھا چابل تو بہت ان کے مزے کے ہوتے ہیں لیکن رات کا رائم پتہ یہ کھانا بہت ہی زبردست ہوتا ہے ساتھ ہی انہوں نے برگر بھی پیک کروا لیے جی کہ ابھی ہم نے صبح چار بجے گھر پہنچنا تو میں پھر بھوگ لگے گی تو جی برگر وغیرہ پیک کروانے کے بعد ہم نے کھانا شانا کھانے کے بعد اتنی گرمی تھی نا اتنا رش تھا نا بہت ہی زیادہ تو تھوڑی سی پرابلم ہوگی گاڑی کو تو وہ ڈرائیور گاڑی وغیرہ چیک کرنے لگ گیا ہم لوگ جہاں ذرا بیٹھ گئے دس منٹ کے لیے کہ چلیں وہ چیک کر لیں اس کے بعد ہم ڈائریکٹ فیصلہ بعد آکے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے میں نے یہ ہوم سویٹ ہوم ہم اپنے گھر خیر خیر سے پہنچ گئے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ بائی بائی